موسیقی 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 یہاں پہ ایڈ کیا دو دفعہ میں نے یہ کانٹینڈ یہاں پہ ایڈ کیا ہے اور اب اس کانٹینڈ کی میں اگر یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں فارمیٹنگ آ رہی ہے کہ میں اس کو پیرا گراف دینا چاہتا ہوں ہائیڈنگز دینا چاہتا ہوں یا کٹے اس میں لکھتا ہوں بلیک کوٹس میں لکھتا ہوں یہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ کنٹرول زیڈ پریس کریں گے تو واپس آپ کا انڈو ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کی پیرا گراف ہائیڈنگ دے سکتے ہیں میں اس کو ایچ فور دے دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو بولڈ کرنا چاہوں تو میں اس کو مزید بولڈ بھی کر سکتا ہوں اور یہاں پہ پھر میں اگر اس ہائیڈنگ کو اٹیلک دینا چاہوں تو میں اس کو اٹیلک کروں گا یہ دیکھیں اٹیلک بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں بلٹ لگانا چاہتا ہوں اگر اپنے پیرا گراف پہ بلٹ بھی لگا سکتا ہوں out dent اور indent کیا ہوتا ہے میں جیسے اس پہ دیکھے کلک کروں گا اور اس کو میں out dent کروں گا indent کروں گا تھوڑا سا آگے ہوتا جائے گا ٹیکس ہمارا اور out dent کروں گا تو back space پہ وہ جاتا جائے گا اسی طرح یہاں پہ اگر میں چاہتا ہوں اپنے ٹیکس کو center align کرنا تو یہاں سے میں اس کو center align کر سکتا ہوں اور یہ ہمارا paragraph ہے ٹھیک ہے اسی وقت paragraph کے بعد ہم نے کوٹ ٹیکس لیا ہوا ہے اس کو بھی ہم center align کر دیتے ہیں اور bold بھی کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو edge 4 کر دیتے ہیں ٹیک ہے یہ ہمارا about us کا page ہے یہ آپ کو simple سا مطلب اس طرح سے آپ اس میں text add کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو save کر سکتے ہیں save کرنے کے بعد اگر میں اس کو آپ کو دکھاؤں front view پہ تو یہ دیکھیں ہمارا یہ about us کا title آ رہا ہے اور یہ وہ text آ رہا ہے جو میں نے یہاں پہ text آپ کو add کر کے دکھایا تھا اس کے علاوہ میں ایک اور page یہاں پہ create کرتا ہوں اسی کو میں duplicate بنا لیتا ہوں ٹیک ہے duplicate بنانے کے بعد یہاں پہ میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں faqs faqs وہ کیا ہوتا ہے frequently asked question جس میں question اور ان کے answer بتائے ہوتے ہیں users کے لیے ٹیک ہے میں نے وہی page کو duplicate کر دی ہے دیکھیں وہی content میرے پاس آ چکا ہے آپ اس طرح سے page بنا سکتے ہیں اور اب اس کو میں دوبارہ گر pages پہ جاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میرے پاس دو page بن چکے ہیں اب میں آپ کو contact us کا page بنانا سکھاتا ہوں contact us کا page کیسے create کرتے ہیں اب یہاں پہ میں آتا ہوں اور یہاں میں لکھتا ہوں contact us ٹیک ہے اور میں اگر dummy content ادھر بھی add کروں ٹیک ہے اور میں اس کو پہلے آپ کو save کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے نظر آ رہا ہے جیسے اب یہ about us کا اور contact us کا آپ نے دیکھا تھا faqs کا آپ نے دیکھا تھا یہ ویسے ہی نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ شوپی فائی جو ہے وہ contact کا page pre-build دیتا ہے ٹیک ہے اس نے pre-build کیا ہوتا ہے وہ آپ کہاں سے change کریں گے یہاں theme templates پہ آئیں یہاں پہ آپ کو contact کے نام سے نظر آئے گا ٹیک ہے میں اس کو assign کر دیتا ہوں آپ نے default page سے contact کو assign کرنا ہے اور save کر دینا ہے save کرنے کے بعد میں اگر refresh کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مارا وہ title آ رہا ہے جس میں ہم paragraph آ رہا ہے اس کے نیچے مارے پاس یہ form آ رہا ہے ٹیک ہے اس form کو fill کرنے کے بعد یہ اس کی جو email جائے گی وہ admin کی email پہ جائے گی اور admin کی email آپ شوپی فائی کے setting سے جا کے assign کرتے ہیں تو اس طریقے سے viewers اب اپنے pages جتنے چاہیں create کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہمارے چینل کو ضرور subscribe کرنا ہے موسیقی